موسیقی 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 بناول بٹو کی زیر سدارت پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس خرشید شاہ، نویت قمر، عاصفہ بتو اور دیگر عراقین قومی اسمبلی اور سینیٹرز شریک پارٹی قیادت نے آئینی ترمیم کے حوالے سے عراقین اسمبلی کو اعتماد میلیا چیئرمن نے عراقین کو پارٹی پالیسی سے متعلق ہدایات دی آج جوم جمہوریت کا دن سب کو مبارک ہو سیاسی جماعتوں کے لیے مشکل ہوتا ہے سب عراقین کی حاضری یقینی بنائی جائے پارلیمانی پارٹی کے تمام میمران کا مشکور ہوں بلاور بٹو کی گفتگو سید خرشید شاہ اور نویت قمر کی پی پی چیئرمن سے ملاقات سپیکر آفیس کی ملاقات پر بریفنگ دی مجاوزہ آئینی بل پر بھی بات چیت بلاور بٹو زردادی سے نائب وزیراعظم ازحاق دار نے بھی ملاقات کی مولانا فضل الرحمان نے جے یو آئی کی پارلیمانی پارٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا پارٹی عراقین کی اجلاس میں شرکت کے لیے مولانا کی رہائش کا آمد بلاور بٹو سے ملاقات کے بعد کامران مرتضی بھی مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچ گئے فضل الرحمان سے مل نے کافی مہمان آئے کیا کوئی وعدہ کیا صحافی کا سینیٹر کامران مرتضی سے سوال مہمانوں کو احترام دینا لازم ہے سب کو احترام دیا گیا مہمان مننا اور بات ہے ووٹ دینا پارٹی پالیسی کے مطابق ہے ہم کسی سے اتحاد کی طرف نہیں بڑھ رہے حکومت سے اتحاد کر رہے ہیں نہ پی ٹی آئی سے اوپوزیشن میں تھے اور ہیں ہماری اپنی پالیسیاں ہیں سینیٹر کامران مرتضی کا جواب آئینی ترامیم کے لیے نمبر گیم کپ سے پوری ہے بات اب نمبر گیم سے آگے نکل گئی ہے نائب وزرعظم اسحاق دار کا دعویٰ کون سی آئینی ترامیم لا رہی ہیں صحافی کا اسحاق دار سے سوال جواب دیا ترامیم کا کابینہ کو نہیں پتا مجھے کیسے پتا ہوگا مولانا فضل رحمان سے متعلق سوال کے جواب میں کہا کہ ضرورت پڑھنے پر مولانا سے ملاقات کر لیتے ہیں وزرقانون آزم نظیر تارر نے کہا جب کمیٹی اجازت دے گی آپ کو بتا دیں گے آئینی ترامیم پہلے کابینہ پھر ایوان ملائیں گے مطلوبہ راکین پورے ہیں آئینی ترامیم آج ہی پارلیمنٹ میں لائی جائیں گی اگر آپوزیشن یہ کہہ دے کہ آج انہیں شکست ہونی ہے تو پھر ان کے پلے کچھ نہیں رہتا جس نے دکان پر سعودہ بیشنا ہوتا ہے وہ تو کہے گا میرا سعودہ بہترین ہے چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسینچن دینے کی کوئی بات نہیں جو بھی جوڈیشل ری فارمز آئیں گی وہ اجتماعی نویت کی ہوں گی انفرادی نہیں وزر دفعہ خواجہ عاصف کی گفتگو عوام کو تیز ترین انصاف کی فراہمی کے لیے اصلاحات ناگزیر ہیں جو بھی قانون سازی ہوگی وہ قوم کے اجتماعی مفاد میں ہوگی مقدمات کو نمٹانے میں کئی کئی دہائیاں لگ جاتی ہیں قومی نویت کی معاملات میں جو بھی ترمیم ہوگی اس کا فائدہ پوری پاکستانی قوم کو ہونا چاہیے وزیر اطلاعات عطا اللہ تارر کی میڈیا سے گفتگو چیئرمن پی ٹی آئی بیرس سے گوھر کا کہنا ہے کہ یہ رات کے اندھیرے کی حکومت ہے حکومت آئینی نہیں غیر آئینی ترمیم کر رہی ہے کس چیز کی پردہ داری ہے کس چیز کو چھپانا ہے کیا قانون سازی عدلیہ کو ٹاگٹ کرنے کے لیے ہے مولانا فضل الرحمان عدلیہ کے لیے کوشش کرتے رہیں گے ایسط قیسر نے کہا کہ ہمارے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں یہ آئینی ترمیم نہیں بلکہ سب کچھ بلڈوز کر رہے ہیں یہ قانون میں بڑی ترمیم ہے ان کے نمبرز بھی پورے نہیں در تاج گل کا کہنا ہے کہ حکومت شب خون مارنا چاہتی ہے نون لیگ کو آئینی ترمیم سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے ان کے پاس بندے پورے نہیں ظلم سہنے کے باوجود ایم این ایس بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں آئینی ترمیم کے لیے جے یو آئی نے اپنا مصودہ حکومت کے حوالے کر دیا جے یو آئی نے اپنا مصودہ مولانا فضل الرحمان کی قومی اس سمنی میں کی گئی تقریر کے تناظر میں تیار کیا حکومت سے بیشتر نکات پر اتفاق ترمیم سے عوام کا کیا فائدہ ہوگا مولانا کا حکومت سے سوال نمبر گیم پوری ہونے کا دعویٰ کیا حکومت دو تہائی اکثریت حاصل کر لے گی قومی اس سمنی میں دو سو چوبیس ووٹ درکار حکمران اتحاد کے عرقین کی تعدہ دو سو چودہ ہے جے یو آئی ساتھ بھی دے دے تو مزید تین عرقین کی حمایت درکار ہوگی مسلمی قنون کے ایک سو گیارہ پیپلز پارٹی کے انتر اور ایمکی ایم کے ارقیام کی تعداد بائیس ہے مسلمی قاف کے پانچ آئی پی پی کے چار عرقین قومی اس سمنی میں مسلمی زیاہ بلوچستان عوامی پارٹی بلوچستان ناشل پارٹی کا ایک ایک رکن سنی تحت کاؤنسل کے اسی جمعیت علماء اسلام کے آٹھ عرقین ایوان میں موجود مجلس وحدت المسلمین پختون خامیب اور بین پی منگل کا ایک ایک رکن قومی اس سمنی میں آزاد امیدواروں کی تعداد آٹھ ہے آئینی ترمیم کی منظوری کے معاملے پر حکومت کو ایوان بالا میں بھی مشکلات سنیت میں حکومتی ارقین کی تعداد انسٹھ ہے ایوان بالا میں حکومت کو بل کی منظوری کے لیے چونسٹھ ارقین کی حمایت درکات چیرمن سنیت یوسف رضا گلانی آئینی ترمیم میں ووٹ نہیں ڈال سکیں گے جیو آئیو فے ووٹ کے لیے حمایت کا اعلان کر بھی دے تو حکومت کو سنیت پر ایک رکن کی کمی کا سامنا ہوگا مشیر اطلاعات خیبر پختونخواب ایرسٹر صحیف کہتے ہیں جالی حکومت آئینی ترمیم کی ناکام کوشش کر رہی ہے یہ ترمیم آئین سے غداری کے سوا اور کچھ نہیں بوک سے بانی پی ٹی آئے میں جالی حکومت آئین روندنے کے لیے بھی تیار ہے پی ٹی آئے اطلیہ کے ساتھ کھڑی ہے آزادی سلب نہیں کرنے دیں گے ایلیکشن کمیشن نے ملک کی تباہی میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ایمکی ایم کے رہنما پاروک ستار کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم پر حکومت کی حماد کریں گے ترمیم فرد باہت کے لیے نہیں ہونی چاہیے آئینی ترمیم کے بل پر اعتماد میں لیا گیا ہے آئینی ترمیم حکومت اور پارلیمان کی دو تہائی اکثریت کا حق ہے سیاستدان بہتر سمجھتے ہیں کہ کس وقت کیا فیصلہ کیا جائے حکومتی آئینی پاکج میں چیف ایلیکشن کمیشنر کی مدت سے متعلق تجابیس چامل چیف ایلیکشن کمیشنر اپنے عہدے کی میاد پوری ہونے کے بعد بھی کام جاری رکھ سکیں گے نئے چیف ایلیکشن کمیشنر کے تقرور تک موجودہ چیف ایلیکشن کمیشنر فرائض سر انجام دیتے رہیں گے موجودہ چیف ایلیکشن کمیشنر کی مدت ملازمت چار ماہ بات ختم ہو رہی ہے مخصوص نشستوں پر عمل درامت یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا معاملہ حکوم نامے کی کوپیاں ایلیکشن کمیشن ممبران کو ارسال کر دی گئیں فیصلے پر ایلیکشن کمیشن کی پیر کو غیر عصمی مشابت کا امکان